ٹیسٹنگ ہائیپاثیسیز یعنی اگر میں ہائیپاثیسیز کی بات کروں تو پاپولیشن کے بارے میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ یا کلیم یا زمشن ٹھیک ہے ہوتی ہے جس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کلیم یا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہم جو ہے ہپاثیسیز ٹیسٹنگ کا جو ہے میتھرڈ وہ یوز کرتے ہیں یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ یہ ایک میتھرڈ کا نام ہے اب اس میں جو پاپولیشن ہے اس سے ہم سیمپل لے کر اس سے حاصل کردہ جو انفارمیشن ہے انفارمیشن کی بنا پر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ پاپولیشن کے بارے میں جو کلیم کیا گیا ہے وہ ٹرو ہے یا نہیں ہے یعنی سیمپل کے ذریعے یہ آگے بات بنتی ہے ہماری ٹھیک ہے فار ایکزیمپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے نسلے پانی جو کہہ سکتے ہیں جن کا ایک پروڈکٹ پانی بھی ہے پیور وارٹر سیل کرتے ہیں اب وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو ان کے پانی میں پانی کی مقدار ہے بوتل میں بوٹلز میں وہ ون لیٹر ہے ایکزیکٹ ون لیٹر اب ان کا یہ جو کلیم ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم کچھ بوتلوں کا سیمپل لیں گے ان میں پانی کی مقدار کو نوٹ کریں گے ٹھیک ہے کوانٹیٹی کو ہم کہہ سکتے ہیں اور پھر اس پر ہائپاؤسیز ٹیسٹنگ کا میتھرڈ جو وہ اپلائے کریں گے ٹھیک ہے اور اپلائے کرنے کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ کمپنی کا کلیم ٹھیک ہے یا نہیں یعنی کہ ایویڈنسیز جو ہیں وہ ہائپاؤسیز کے گینسٹ آ رہے ہیں یا اس کی فیور میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کیسے جو یہ سارا میتھرڈ ہے ہم جو ٹیسٹنگ ہائپاؤسیز ہے وہ سمجھ سکتے جس کو کہ میں ون بائی ون ڈیفرنٹ اگزیمپل لے کر ریل لائف سٹویشن لے کر آپ سے ون بائی ون نیکس ویڈیوز میں ڈسکس بھی کروں گا آپ وہاں سے یہ اور مزید یہ کنسپٹ جو وہ سمجھ سکتے ہیں